سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ حمیر عباس و عراب دیکھ رہے ہیں تبدیلی وارس پیگ کشمیر کے سلکتے ہوئے مناظر کا جو نقشہ کھینچ رہے تھے اپنی آواز میں آج کا کشمیر یعنی پانچ اگز دوہزار انیس کا بات کا کشمیر اس سے مختلف نہیں جو وارس پیگ کی آواز میں آپ سن رہے تھے آج دنیا بھر سے کشمیر کے لیے آواز اٹھ رہی ہے آج دنیا بھر کی تنظیمیں اخبارات میڈیا ہاؤسز ایکٹیویسٹس ہیومن آئٹس آرگنیزیشنز وہ کشمیر کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہیں اور پہلے پاکستان تنہ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے بہت مطبر اطارے پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں میں آپ کے سامنے ابھی حالیہ جو مختلف اداروں کے جانب سے جو کشمیر کا نقشہ کھینچا گیا ہے میں ذرا آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے مقبوضہ وادی میں جاری بھارتی مظالم کی مضمت کرتے ہوئے کرفیو اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیریوں کو حراسہ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے انسانی حقوق کی ریپورٹنگ کرنے والے صحافیوں پر پابندی ختم کی جائے سی این این نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کے رد عمل کی توقع کرتے ہوئے لاکھوں فوجی مقبوضہ کشمیر میں تائیونات کی ہے کبھی بھی سی این این سے اس قسم کی توقع نہیں تھی لیکن آج سی این این بھی یہ کہہ رہا ہے مواصلات کا نظام بند ہے کرفیو کا سما ہے اور رابطے منقطع ہو چکے ہیں بھارتی حکومت دنیا کو یہ بتا رہی ہے کہ کشمیر میں حالات معمول کی طرف لوٹ رہے ہیں لیکن کشمیر سے آنے والی خبریں اور کہانیاں بلکل مختلف مناظر پیش کر رہی ہیں گرفتاریاں جاری ہیں نکل و حرکت پر پابندی ہے اور شہریوں کا استقبال آرسو گیس اور پیلٹ فائرنگ سے کیا جا رہا ہے سری نگر میں ہر دو سو میٹر کے بعد ایک چیک پوسٹ یا چیک پوائنٹ بنا دیا گیا ہے بلومبرگ لکھتا ہے کہ بھارت کشمیر میں خود اپنے پیروں پر گولی چلا رہا ہے موڈی حکومت نے ہزاروں کشمیریوں کو قید کیا اور اپنی شورت کو دھچکا پہنچایا ہے وال سویٹ جنرل لکھتا ہے ہسپتالوں میں جان بچانے والی عدویات اور سرجکل آلات کی کمی ہو گئی ہے اور اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر پانچ اگست سے لے کر اب تک روزانہ کی بنیاد پر دنیا بھر کے اخباری ادارے میڈیا ہاؤسز وہ کشمیر سے لمحہ بلہمہ کی خبر ہم تک پہنچا رہے ہیں سیتہ رام یشری یہ کمیونس پارٹی آف انڈیا کے سیکری جنرل ہیں ان کے ایک ساتھی جو کہ مقبوضہ کشمیر میں تھے جن کو حب سے بے جا میں رکھا اور ہیبیوس کارپس کے تحت سپیم کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کی اور سپیم کورٹ نے انہیں اجازت دی کہ یہ مقبوضہ کشمیر میں جائیں اور وہاں جا کے اپنے ساتھی کی صحت کے بارے میں تفصیلات اکٹھی کریں اور ایک ایفیڈیوٹ کے ذریعے سے سپیم کورٹ میں جمع کروائیں سیتہ رام جب وہاں پہنچے اور اس کے بعد ان سے صحافیوں نے جو سوال کیے ذرا سنیں یہ بھارتی سیاستدان کرے ہیں کہ حالات معمول کی طرف نہیں لوٹ رہے قویتہ کرشنن یہ بھارتی صحافی ہیں اور لیفٹ ونگ ایکٹیویسٹ ہیں یہ کچھ صحافیوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر پہنچی اور انہوں نے جو مناظر دیکھے ہیں یہ ذرا انہی کے زبانی سنیں کہ یہ واقعہ کچھ دیکھ کر رہی آج کے بھارت کے اندر جب بی جے پی کی حکومت ہے آج کے اس بھارت کے اندر کشمیریوں کے حق میں کوئی بات کرنا یہ انتہائی جرت کا کام ہے جو اس خاتون نے کیا اور بہت سارے بھارتی کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں بھارت میں بیٹھ کے یہ کتنا مشکل ہے میں مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے آپ کو دکھاؤں پرشاند بشن یہ سپریم کورٹ کے لائر ہیں بھارتی سپریم کورٹ کے لائر آج سے نو سال پہلے انہوں نے کشمیر اور کشمیریوں کے حق میں ایک آواز اٹھائی تھی اور ان کے ساتھ جو انتہا پسند بھارتی جو ایکسٹریمیسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں بھارت میں جو فنیٹکس ہیں جو فنیٹسزم پیدا کیا بھارت کے اندر ان فنیٹکس نے ان کے اوپر ان کے دفتر میں حملہ کیا دیکھیں زبا یہ نو سال پرانی ویڈیو آپ کو صرف اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آج اگر کشمیر کے لیے اور کشمیریوں کے لیے کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو وہ کتنے حوصلے اور کتنی جرد کا مجارہ کر رہا ہے میرے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے سکائپ پہ ملک ندیم عابد صاحب کشمیری بارن کشمیری ریزڈ ان کی فیملی یعنی ان کے بزرگ ان کے آباوجداد وہ کشمیر ویلیس ان کا تعلق تھا بھرپور طریقے سے یہ آواز اٹھاتے ہیں پاکستان سے باہر کشمیر کے لیے اس وقت یہ سیکٹری جنرل ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائیڈز کمیشن کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سر آپ کا بہت شکریہ اور برگیڈیا ریٹائیٹ حارس نواز صاحب ہم یعنی کر رہے ہیں کراچی سے سیاسی و دفاعی قدجہ نگاہ رہے ہیں سر آپ کا بھی بہت شکریہ کسوری صاحب آج تین سبتمبر ہے پانچ آگسٹ کو یہ جو ایکس جس کو کہتے ہیں وہ کلھارا چلایا انہوں نے موڈی گورنمنٹ نے اور کل اس کو ایک پا مکمل ہو جائے گا لیکن سیچویشن سٹینڈ سٹل پہ ہمیں چاہیے کہ جو ہندوستان جو چیز بیشتا ہے جو چورن اس کو سپوس کیا جائے جو چیز وہ بیشتا ہے وہ ہے کہ ہمیں چاہیے جو ہندوستان جو چیز بیشتا ہے بھائی ہمیں چیز بیشتا ہے اور سیکلوریزم لیکن ہم نے دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ yes نمیرکلی it's a largest democracy but the question arises is india a real democracy india is not a real democracy india is a brahman democracy where brahman کے اور حقوق ہے کچھتری کے اور ہے شودر کے اور ہے اور دلت کے تو ہے ہی نہیں اور جہاں تک وہ منورٹی ہیں جو ریلیجیس ہیں چاہے وہ christians ہوں آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں میں انہوں نے گواہ میں کرسچن چرچز جلائے اور کرسچن پادریوں کو جلائے اسی بابری مسجد جو کہ one of the oldest mosques in the subcontinent it was raised to the ground اور وہاں رام اندر بلانے کی کوشش کی گئی اور اید بکرید اور ہولی اور دیوالی پر مسلمانوں کے لہو سے ہولی کھیلتے ہیں اور سکھوں کے گولڈن ٹیمپل کا انہوں تقدس پا مال کیا اگر سکلرزم کی بات کرتے ہیں تو میڈیول انڈیا میں جلال الدین محمد اکبر was a secular his defense minister was راجہ مانسینگ and his finance minister was راجہ ٹوڑرمال کیا دو ہزار انیس میں انڈیا can afford to have a muslim as a defense minister or a finance minister answer is no تو چیز یہ ہے کہ انڈیا نے blatantly violate کیا ہے international law کو you see it was india who went to united nation after the 1948 kashmir war and first january 1949 کو ceasefire ہوا اور اس کے بعد پانچ january 1949 کو united nation نے کہا کہ وہ جو harree singh نے جو letter of accession لکھا that is not a finality finality can only be arrived through a plebiscite now plebiscite is the highest form of democracy it is also known as a wilsonian wilsonian concept of democracy it was woodrow wilson who was the president of united states who was highly educated liberal democracy he gave that concept اس کے مطلب کیا ہے کہ every nation has got inalienable right to determine its own future and india is a nation by itself it has to decide its own future till it decide that letter of accession has got no legal sanctity and jawallah nehru who was their founding father of the nation he made dozens of statement both at the floor of the house and outside parliament committing himself at the international forum that yes once things settle down we will hold a plebiscite لیکن آج تک plebiscite نہیں ہوا اور آج کیا ہوا پانچ اگست کو جو سامنے ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس سے blatant violation of international law international norms international decency اور آج تمام وہ معاہدے چاہے وہ تاشکند ہو چاہے وہ سملا آکارڈ ہو چاہے وہ رہور رہور agreement ہو اور چاہے وہ یعنیٹی نیشن کی یارہ کراد آدے ہوں وہ سامنے ہوں 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 نیشن کی سامنے ہوں جب 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 آج ملک صاحب ملک صاحب آپ کے پاس آتوں لیکن آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا جس میں آپ کسی فورم پہ کشمیر بہت عرصہ پہلے کی بات ہے یہ چند مہینے پہلے کی بات نہیں کہ جب آپ کشمیر کا جو نقشہ ہے وہ آپ دنیا کے ایک متبر فورم پر رکھ رہے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسوں تھے آج کشمیر کی صورتحال اس سے بھی زیادہ تکلیف دے ہیں یہ ذرا دکھانا ملک صاحب کیا وجہ ہے کہ اب جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماس مومنٹ ایک ہمیں شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ٹرگر کر گیا ہے یعنی جو امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں جو برطانیہ میں ہو رہے ہیں جو فرانس میں ہو رہے ہیں جو جرمنی میں ہو رہے ہیں ان میں بنگلہ دیشی بھی شامل ہیں ان میں وہاں کے نیٹفز بھی شامل ہیں ان میں نون مسلمز بھی شامل ہیں یہ پانچ اگرس کے بعد جو یہ مومنٹ اب شروع ہو گئی ہے اس کو کس طرح آپ حکومت پاکستان سپلیمنٹ کر کے اس انجام تک پہنچا سکتی ہے جہاں سے کشمیر کا مصدحل ہو اسلام علیکم جی آپ کے ویورز کو اور آپ کی تمام ٹیم کو میں سب سے پہلے تو سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کشمیر کے اتنے ڈیلیکویٹ اور سنسیٹیو ایشو پہ اتنی اوپن اور اتنی جررت کے ساتھ بات کر رہے ہیں دیکھیں جو سیچوئیشن آج کی سیچوئیشن ہے یہ پانچ اگرس کو جو آرٹیکل تری سیونٹی ریوک کیا گیا تو میں نے اس وقت بھی یہ بات ایک ٹی وی چینل پہ بڑی اوپن لی کئی تھی جس پہ مجھے کچھ دوستوں نے کریٹسائز بھی کیا تو میں نے جو کہا تھا وہ میں آپ کی حدمت میں پیش کرتا ہوں میں نے یہ کہا تھا میں نے دو نفل شکرانے کے پڑے تھے کہ انڈیا نے آرٹیکل تری سیونٹی ریوک کر دیا آرٹیکل تری سیونٹی کے تحت کشمیر کو کچھ کچھ مرات حاصل تھی جو پوٹیکٹڈ سٹیٹس تھا وہ کشمیر کو حاصل تھا کہ وہاں پہ جا کے کوئی پراپٹی نہیں کریٹ سکتا نون کشمیری وہاں پہ کشمیری جو گورنمنٹ کی جو جابز ہیں وہ نہیں لے سکتا لیکن دیکھئے آرٹیکل تری سیونٹی کا لولی پاک بہتر سال سے ہمارے موں میں انہوں نے دیا ہوا تھا لیکن جب وہ تری سیونٹی ریوک کیا انہوں نے اور اس کو ریموف کر دی اپنے کانسٹیٹیوشن سے تو وہ کمپلیٹلی ایک اگریسر بن گئے چونکہ آرٹیکل تری سیونٹی کی موجودگی میں ابھی تک ایک ایشو پینڈنگ تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان اور جس کا گیرینٹور آرٹیکل تری سیونٹی کے ریوک کرنے سے اس کو ریموف کرنے سے انڈیا کمپلیٹلی کانونی طور پر ایک اگریسر اور اکیپائر بن گیا ہے اب اس وقت ہم وی آر این ایک کمپلیٹ سٹیٹ آف اکیپیشن اور اس چیز کو یونٹیڈ نیشنز نے بھی تسلیم کر لیا یونٹیڈ نیشنز کے سیکرٹی جنرل جسے کو وہ اپنی ویکیشن سے واپس تشریف لائے انہوں نے بھی بڑا اوپن سٹیٹمنٹ دیا کہ کشمیر کا جو فیصلہ ہے مستقبل کا فیصلہ وہ کشمیری ہی کریں گے اور یونٹیڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق کریں گے تو دیکھیں دنیا ساری کے لوگ پہلے بہتر سال سے اس چیز پر خاموش تھے اور اس میں کچھ تھوڑی سی ہماری پاکستان کی ڈپلومیٹک کمزوریاں بھی شامل تھی کہ اس کیس کو ہم نے اتنے بڑے پیمانے پہ پورٹرے نہیں کیا لیکن مودی صاحب نے اپنی بے وکوفی سے جو کشمیر کو ایکسپوئیر دے دیا ہے وہ دنیا ساری کے لوگ اس وقت مجبور ہو گئے ہیں اس چیز کو ایکسپلور کرنے میں جن کا ڈائریکٹ کوئی ریلیشنشپ کشمیر سے نہیں کسی کشمیری سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی کشمیری سے زندگی بھار ملے نہیں انٹریکٹ نہیں کیا انہوں نے بھی ایکسپلور کیا گوگل پہ بیٹھے اور انہوں نے ایکسپلور کیا کہ what is going on in کشمیر تو آج جو دنیا ساری میں آواز اٹھانے والے لوگ ہیں اس میں یقینا کشمیری تو ہیں پاکستانی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس میں انڈین بھی ہیں جس طرح آپ نے ابھی فرمایا انڈین جو سیول سوسائٹی ہے وہ بہت سٹرونگلی گورمنٹ کی جو ایکشنز کو پروٹیس کر رہی ہے اس کے خلاف ریزنمنٹ انہوں نے شو کیا ہے ابھی سب سے بڑا آپ نے اور بھی دیکھا یہ ہفتہ دس دن پہلے راہل گاندھی نے اعلان کیا غلام نبی ازاد صاحب نے اعلان کیا کہ ہم کشمیر آنا چاہتے ہیں تو گورنر کشمیر نے ان کو کہا کہ آپ آئیے اور آ کے دیکھیں کہ کشمیر میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے جس وہ سرینگر ائرپورٹ پہ گئے ہیں تو ان کے اپنے ائرپورٹ پہ جساہ کسوری صاحب نے فرمایا کہ یہ صرف نام کی ڈموکریسی ہے یہ ایکچول ان کا اصل چہرہ ہمیں ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ہی ملک میں ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے لیڈر آف اپوزیشن کا اور وہ پوری اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں گئے وہ میڈیا کے ساتھ وہاں گئے اور جس طرح سے مال ہینڈل کیا گیا جس طرح میڈیا کو دھکے دئیے گئے ان کی پٹائی کی گئی جس طرح لیڈر آف اپوزیشن کو کلیرلی کہا گیا کہ آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے تو یہ وہ چہرہ ہے جو دنیا ابھی آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں لیکن وہ law abiding citizens of the world ہیں دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو human rights کی بات کرتے ہیں دنیا میں بہت سے ایسی تنظیمیں ہیں جو خواتین کے rights کی بات کرتی ہیں میں ایسے لوگوں کو بھی ملا ہوں جس سے چند روز میں جو صرف بچوں کے rights کی بات کرتے ہیں اور ان کو میں نے بتایا ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے کشمیر کے بچوں کو کتاب کھولنا نصیب نہیں ہوا ان کو سکول کا دروازہ تیکھنا نصیب نہیں ہوا تو یہ کس طرح کی rights ہیں اس ملک میں دموکریسی میں کس طرح کی rights ہیں کہ ساٹھ پرسنٹ جو ویلی میں سکول ہیں ان میں فوج نے اپنے خیمے بنائے میں ان اپنے ٹینٹ لگائے میں ان میں قبضہ کیا ہوا ہے جگہ جسا بگیڑی صاحب آج بھی کیابنٹ نے فیصلہ کرنا تھا لیکن فیصلہ نہیں ہو سکا اب تک اطلاعات کے مطابق کہ کیا پاکستان اپنی ائر سپیس بند کر دے بھارت کے لیے یا نہ کرے اس کی کیا ریپرکشنز ہو سکتی ہے آپ دیکھنے گزشتہ دو آفتے سے یہ بڑی آواز زور و شور سے اٹھ رہی ہے کہ پاکستان کو اپنی ائر سپیس بند کرنی چاہیے جس حد تک پاکستان بھارت کی آرم ٹویسٹنگ کر سکتا ہے جو یہ سوفٹ ڈپلومیسی کے مختلف طریقے ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے اگر بھارت کو نیل ڈاؤن کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو ایک مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوزیشن سٹینڈ سٹل پہ کچھ ایشو ہوتے ہیں جس پر کبھی کوئی کامپرمائز نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو کوئی کوئی دیل پر رہے ہیں کچھ ایڈیا نے کوئی قصر چھوڑی ہے انہوں نے جس طریقے سے کشمیر پہ قبضہ کیا آرٹیکل 370 اور 35ے کو بھی روک کر لیا وہاں کا اجاز پیس کا جھنڈہ بھی ختم کر دیا اپنا جھنڈہ لہرہ دیا پھر جس طریقے سے ایک کروڑ کشمیریوں کو انہوں نے نظر بند کیا ہوا ہے ایک مہینہ گزر گیا ہے کون سے محضب دنیا میں ایسے کبھی ہوتا ہے اور یہ جورپین جنرلی ہومن رائٹس کمیشن پھر جنرلیٹ نیشنز کے ہومن رائٹس کمیشن مجھے سمائی نہیں آتی کہ میں نے بھائی یہ بڑی اچھی ان کو یہ میں نے ویڈیو پہلے بھی دیکھی ہے باقی کہاں ہیں وائس کدھر ہے جو اتنے بڑے چیمپین بنتے ہیں ہومن رائٹس کے ان کی مجھے سمائی نہیں آتی ہے اب میں آتا ہوں اس بات کے پر دیکھیں اگر ائر سپیس کے اوپر ان کی ستر فلائٹ روز کی جاتی ہیں اور اگر کچھ پیسے وہ ائر سپیس گھنے کے ہمیں دیتے ہیں بٹ دے ویل رن انٹو کلوسل لوس ان کو ایک دن کا ستر فلائٹ کا جو چار گھنٹے کے ڈیٹور پڑتا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کتنا ہوتا ہے کچھ ایسیوں کے اوپر یہ فینینس منسٹری کو ہمیں نہیں چھونا چاہیے وی ہیف تو گو فور نیشنل انٹرس کے لیے کہ اس وقت انڈیا کو ہم نے کس طریقے سے جتنا بھی کورس کر سکتے ہیں کریں ہمیں ان کی ائر سپیس بند کرنی چاہیے آرارت میں کوئی کامپرمائز اس پر نہیں کانا چاہیے یہ اگر چوٹے فورن ایکشن ملتا ہے ویچو نور بودر یہ ہمیں بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت سے اس وقت کے اوپر نمبر ٹو میں تو یہاں تک ہوں گا ہم نے ان سے ڈیپنومیٹک ڈیلیشنجیب کیوں رکھی ہوئی ہے جب آپ نے مذاکرات ختم کر دیئے انہوں نے آپ سے کوئی مذاکرات کا راستہ نہیں چھوڑا ایسے ہندو کسائید ندینہ موڈی کی گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں کیا ضرورت سے ہم رشتے رکھیں وی شوڈ آف کالڈ ان امیسی آلسو not only ہائی کمیشنر everybody شوڈ آف کام we don't want any communication with them کونسی communication کتنی آپ پیچھے 20 سال سے request کر رہے ہیں have they ever heard you تو ہم کس پاتکہ کرتے ہیں افغانستان کی طرف سے جو یہاں ترانسلیٹ جاتا ہے انڈیا سے ہمیں وہ بھی بند کرنا چاہیے ہمیں ان کے تمام راستے بند کرنے ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ پاکستان can act as a nuclear country we are a nuclear country we have to behave like a nuclear country I always say یہ ایک دیکھیں ایک پاکستان میں بہت ہندو ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں بھائیں ہیں ہم ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں they're very moderate like انڈیا بھی بڑے moderate ہیں but یہ جو ہندو انتہا پسند گروپ بن گیا ہے جس پہ ناریندرا موڈی ہے عجید شاہ ہے پھر راجنات سنگھا defense minister اور اس کے بعد عجید ایوال یہ جو ہندو ڈاکٹرائن لے کے چل رہے ہیں ہم نے ان کو ڈیفیٹ کرنا ہے ان کا علاج یہ کیا ہے ان لوگوں کا علاج ہے جتنی زور سے سر پر ڈیڈا ماریں گے یہ رام رام کریں گے جہاں آپ کمزوری دکھائیں گے ریکنسیلیشن کریں گے نارے لگائیں گے کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے یہ چڑھائی کریں گے بڑی اہم بات کیا آپ نے بگیڑی صاحب یہ بڑی آپ نے اہم بات کیا قصوری صاحب پرائیم منسٹر نے جیسے ہی مجورٹی کلیم کی انہوں نے پہلا جو خطاب کیا انہوں نے کشمیر کے اوپر بھی بات نہیں کی بلکہ انہوں نے بھارت سے انکنڈیشنلی کہا کے آئیں جتنے بھی ہمارے بائیلیٹرل ڈسپیوٹس ہیں جو بون آف کنٹینشن ہیں جو ایپل آف ڈسکارڈ آئیں اس کو حل کرتے ہیں اس کے بعد اس کے ڈسپائٹ آف ڈی فیکٹ کے ادھر سے کوئی ایسا جیسر نہیں آیا جو گڈویل جیسر ہوتا ہے لیکن پرائیم منسٹر نے بار بار ان کو آفر کی اور زہری بات اگر پرائیم منسٹر کر رہا ہے تو سارے سٹیٹ کے انسٹیٹوشن جس میں ملٹری اسٹیابلشمنٹ بھی شامل ہے پوری سٹیٹ کے بحاف پر پرائیم منسٹر کہہ رہا ہے کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں لیکن انہوں نے ریسی پروکیٹ کس طرح سے کیا کہ انہوں نے پرائیم منسٹر کے گڈویل جیسر کے بعد انہوں نے کشمیر کے اوپر کو لڑا چلا دیا دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس سے بیسیکلی اس سے بیگ رن بائی ہندو فنڈیمنٹلس ہندو توا اور وہ جو ہے ان کے مند میں جو کانسپٹس ہیں وہ ہے ٹو رسٹور دی رجیم آشوکہ وہ جو ہزار سال مسلمانوں نے ہندوستان میں رول کیا ہے اس کو وہ بھولے نہیں ہیں اسی لیے ہی جب سید احمد خان وہ نون از ای ایز ایمبیسیڈر آف پیس انہوں نے بہت کام کیا بٹ ایوینچلی کیم تیر کنکلوین کہ یہ جو دو دھارے ہیں ہندوستان میں ان کا مجھے کہیں سنگم ہوتا وہ نظر نہیں آتا اسی ٹو نیشن تیوری کو ایک فنشنگ ٹچز زیادہ خوصد انداز میں اپنا علامہ اقبال نے نائنٹین تھرٹی کے جو علاباد کا خطبہ میں اس کو پرزنٹ کیا چیز یہ ہے کہ یہ شاید ابھی بھی نامچور ہوتی لیکن نائنٹین تھرٹی فائیو کے ایٹ کے تیار جو نائنٹین تھرٹی سیون میں الیکشن ہوئے اور اس میں جو سات آٹھ صوبوں میں کانگرس کی گورنمنٹ بنی اور انہوں نے اپنا ویدیہ مندر جو ان کی جو ایڈوکیشنل سکیم تھی جس میں تمام ہندوئزم اور مسلمانوں کے تمام جو ہسٹوریکل ان کی اچھیورت تھی اس کو نکالا اور اپنا ویدیہ مندر اور پھر انہوں نے اس قسم کے کام شروع کر دیا اور مسلمانوں کو ایک سائٹ پر کرنا شروع کر دیا دین مسلم ریالائز کہ یہ جو ڈیموکرسی ہے اپنا ویسٹ منسٹر ڈیموکرسی یہ ہندوستان میں نہیں جل سکتی کیونکہ ہندو از اے ہندو ویل بی اپرمنٹ مجورٹی اور مسلم از اے مسلم ویل بی پرمنٹ منورٹی اور وہ ہزار سال کا بردہ دیں گے آج محبوبہ مفتی بھی وہاں پہنچ رہے گے یہی بات کر رہے گے آج جو ہے عمر عبداللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے غلطی کی کہ ہم نے کانگرس کا ساتھ دیا اور ہم نے ٹو نیشن تھیوری کو اپوز کیا تو چیز یہ ہے جی کہ جو اپنا یہ ہندوستان کا ایک پیٹرن ہے دیکھیں نہرو جو تھا اس نے تین آدمی انٹریوز کیے ہوئے تھے ایک تھا وی کے کرشنا مینن جب اس نے بات کرنی ہوتی تھی رشیہ سے بیروٹیٹ تھا ہاں جب رشیہ سے بات کرنی ہوتی تھی تو اس کا ایمج انہوں بلٹ اپ کیا کیا ہوا تھا کہ بہت بڑا سوشلسٹ ہے بہت بڑا مارکسٹ ہے تو اس کو بھیجتے تھے اسی جب امریکہ سے بات کرنی ہوتی تھی تو مراد یہ ڈرسائی وہ کہتا یہ پرو انڈیا ہے اور پھر جو امن کی بات کرنی ہوتی تھی تو جے پی جے پرکاش نرائن اس کو انہوں نے بلٹ اپ کیا ہوتا اینجل آف پیس نہ یہ اینجل آف پیس تھا نہ یا پرو امریکہ تھا نہ یا پرو وہ بیسیکلی ہندوز وہ بیسیکلی انٹوز ایک بریک یہ جو قصوری صاحب نے بات کی یہی پرائم منسٹر ہر ٹویٹ میں ہر خطاب میں ہر تقریر میں بار بار دنیا کو یہ ریالائز کروا رہے ہیں کہ منڈسیٹ سمجھنے کی کوشش کرے دنیا بی جے پی کی آر ایس ایس کی شف سینہ کی اور جو بھارت لی ایک مجورٹی ہے اس کی ایک بریک پہ جاتے ہیں بریک سے واپس واپسی پہ آپ کو برطانیہ میں اس وقت بھی جب ہم پرگرام کر رہے ہیں تو کشمیر کے سلسلے میں ایک مظاہرہ جاری ہے وہاں سے لائیو اپ ڈیٹ بھی آپ کو دیں گے بریک کے بعد خوش آمدید مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں دنیا بھر میں کشمیر سے سے متعلق اور کشمیریوں سے ازار ایک جیتی کے لیے اس وقت آپ کو یہ چلتے ہیں برطانیہ جہاں پہ لنڈن میں آپ سے کچھ دیر پہلے ہی مظاہرہ ختم ہوا ہے فاروق شاہ ہمارے ہمارے کارسپانڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے لنڈن سے فاروق شاہ کتنی بڑی تعداد میں آج لوگوں نے شرکت کی یہ کوئی پہلا نہیں ہے پانچ اگز سے لے کے آپ تک کئی دفعہ برطانیہ میں لوگ سڑکوں پر نکلیں دیکھیں یہاں ڈیلی برطانیہ کی شہروں میں جرجنوں کی تعداد میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن یہ آج کے پروٹیسٹ کی کال دی گئی تھی اس میں ازار کشمیر کے صدر فاروق خیدر اور ایکس پناہ منسٹر سلطان محمود وہ بھی یہاں پہنچے ہوئے تھے تو ان کے آنے کی وجہ سے برطانیہ کی پارلیمنٹ کے سامنے جو بہت بڑا فلاد ہے وہاں تطریب دیا ہوا تھا اکٹھا ہو کے اور وہاں سے چلنا تھا ڈاونٹنگ سٹریٹ میں لے کر وہاں حالت تھے تھی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی کچھ بار بھی بھرے ہوئے تھے خواتین اور پرچوں کی اتنی تعداد موجود تھی کہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ برطانیہ روٹیسٹ کے لیے لوگ برطانیہ ہر سے مختلف شہروں سے اتنی بڑی تعداد میں نکل آئیں گے تو برطانوی وزیراعظم کی رئائشگاہ کے سامنے جب آئے سے کافی سارے جو پاکستانی اور کشمیر بھی تھے انہوں نے نعرے بنا دیئے اس کے بعد تکرینے ایک میل کا فاصلہ تھا میرلی ایک میل ہو سکتا اسے تھوڑا کم بھی ہو لیکن وہ پورے روڈ جو ہے وہ قلوس کیے گئے اور برطانیہ کے جو پولیس ہے سٹارٹ ایڈ یارڈ کی گھوڑوں پر اوپاسٹ ہیلیکاپٹر بھی دے نیچے گاڑیاں بھی تھیں موٹر سیکنوں کا دستہ تھا اور اتنی بڑی تعداد میں دیکھنے والے حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ٹرفالگر سکوائر سے ہوتے ہوئے جیسے ایمبیسیت اینڈیان ایمبیسی جو ہے ہالپن سٹر لیمڈن میں اس کے قریب ہی ہے تو جہاں وہاں پہنچئے تو سٹری تعداد میں لوگ موجود تھے تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کنی تعداد میں لوگ نکل آئیں گے رالپن پر نمز سے بیس ایمبیسیت پر لوگوں کی تعداد تھی لیکن حالہ گلہ اتنا تھا کہ کان پڑی ہواس سنائی کی دے رہی تھی لوگوں نے کوئی انڈیان ایمبیسیت پر گنڈے اینڈوں سے حملہ کر دیا وہ غالباً دو تین سو اینڈا جو ہے اس پر ٹھیکا گیا ان کے پورے شیشے جو ہے وہ اینڈوں کی وجہ سے ان کی حالہ جو ہے وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی فاروق شاہ جیسا جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ درجنوں کی تعداد میں مظاہرے ہو رہے ہیں جب سے یہ پانچ اگست سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے صرف برطانیہ میں نہیں دنیا بھر میں ہو رہے ہیں اور ظاہری بات ہے برطانیہ کے اندر بھی ہو رہے ہیں تو برطانوی حکومت کا ہی مسئلہ یہ کھڑا کیا ہوا ہے انیس سو سنتالیس میں تو کیا برطانوی جو طاقتور جو حلقے ہیں جو برطانوی حکومت ہے برطانوی پارلیمان ہے وہ ان کا زمین جاگ نہیں دا کہ آپ برطانیہ کو انٹروین کرنا چاہیے برطانیہ کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے دیکھیں اس وقت برطانیہ کے چتنے بھی پارلیمان دیتر ہیں مختلف کشمیری و پاکستانی اپنے پروٹس کے ذریعے بلکہ ان کو آن بھی یہاں برطانیہ کے جو ممارے پارلیمنٹ انگریش گورے وہ بھی کافی تعداد میں موجود تھے اور انہوں نے بھی بھارت کو مطمئنے کیا کہ یہ یہ ایک خطہ جو ہے یہ ایک کشمیر کا علاقہ ساؤٹ ادھر ایلیا پاکستان یہ ایک پوری عالمی دنیا میں یہ توجہ کا مرکل بن گیا ہے دو عالمی طاقتیں ہیں کہیں ایک خطے میں ممولی سے غلطی سے یہ تباہی سے دو چارنا ہو جائے کونہوں نے اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ اس خطے کے یہ جو پرانا مسئلہ ہے اس کو پوری طور پر حل کیا جائے ان کا بھی یہی کہنا تھا برطانیہ پارلیمان جو ہیں وہ مقصریت اس معاملے کے حق میں ہے کہ یہ مطالبہ جو ہے حمالہ پیدا کردہ تو اس کو حل کیا جائے بہت شکریہ فاروق شاہ صاحب بہت شکریہ بہت زبردست آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے یعنی اس وقت واقعی جو ملک صاحب آپ کے پاس آتا ہوں آپ نے جو کہا کہ یہ آپ نے دو شکر دو نوافل ادا کی ہے شکرانے کے جب یہ موڈی نے جو ہے وہ اس کو اپنے آئین کے اندر سے جو کشمیر کا خصوصی سٹیڈس تھا اس کو ختم کیا تو یہ واقعی پوری دنیا تک یہ میسج جو ہے وہ کشمیر کا پہنچ گیا جو جنرل اسمبلی میں اسی سال اسی مہینے سپتمبر میں جو یوئن کی جنرل اسمبلی میں جو سیشن ہوگا جس میں پرائم نیسٹر بھی جا رہے ہیں عمران خان صاحب ستائیس سپتمبر کو وہ یوئن قصوری صاحب بھی جا رہے ہیں ملک صاحب قصوری صاحب بھی آ رہے ہیں اسی مہینے میں پہنچ رہے ہیں وہاں پہ امریکہ میں تو عمران خان صاحب جو جا رہے ہیں ستائیس تاریخ کو خطاب کریں گے تو یہ جو یوئن کا فورم ہے اس فورم کو کس حد تک پاکستان یوٹلائز کر سکتا ہے مسئلہ کشمیر کو جاگر کرنے کے لیے اور اس کو اپنے ریزولوشن تک پہنچانے کے لیے پہلے تو میں شکریہ دا کروں گا کہ قصوری صاحب تشریف لارہے ہیں قصوری صاحب میرا رابطہ پلیز لے کی آئیے گا ہم ستائیس ہوں ہم چاہیں گے ہم آپ کو اپنے ہر فورم پر لے کے جائیں تاکہ آپ بھی پاکستانی قوم کی آواز بن کے شیئر کر سکیں جذبات کو امیر عباد صاحب جہاں آپ نے جس طرح آپ نے جس طرح فرمایا کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کا جو فورم ہے اس کو کس حد تک ہم استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں کشمیر کا فیصلہ پچھلی چار جنگوں میں نہیں ہو سکا اور بہتر سال میں بھی نہیں ہو سکا اس لیے کہ ہم نے ڈپلومیسی کو پراپرلی یوز نہیں کیا اور میں آپ کی اجازت سے اور میں تھوڑا سا معذرت ان لوگوں سے جو سچ سننے کے عادی نہیں ہیں میں یہ سچ آپ کو میں پیش کروں گا کہ آج بھی پاکستان کی ڈپلومیسی زیرو ہے کشمیر ایشو پہ دیکھیں اس وقت جتنا بڑا کرائسس چل رہا ہے اور جتنا بڑا اپرچنیٹی بھی میں کرائسس کو تو اپرچنیٹی کہتا ہوں آپ کے فورن منسٹر کو جہاز پہ ہونا چاہیے تھا ملک سے ملک ایک ملک سے دوسرے ملک تک ٹریول کرنا چاہیے تھا اگر سیکیورٹی کانسل میں عمران خان صاحب میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں پرائم نسٹر صاحب کو کہ ان کی ڈیٹرمنیشن کی وجہ سے کشمیر ایشو پچاس سال کے بعد سیکیورٹی کانسل میں پہنچ گیا لیکن سیکیورٹی کانسل میں پہنچنے کے بعد اس بچے کی طرح جو میٹریک انتحان میں تو بیٹھ گیا ہے لیکن اس کی تیاری بلکل نہیں ہے دیکھیں ایک چائنہ کے علاوہ کسی اور ملک نے اوپن لی ہمیں سپورٹ نہیں کیا اس میں اور جو پاکستان میں سٹوریز بتائی جا رہی ہیں وہ ٹوٹلی رانگ سٹوریز ہیں میں ذاتی طور پر بیلجیم کے ایمبیسڈر سے ملا دو دن پہلے سیکیورٹی کانسل کے اجلاس سے اور انہوں نے بڑا کلیرلی یہ بات واضح کی کہ آپ کی جو پاکستان مشن ٹو یونیٹڈ نیشن اس کی جو ایمبیسڈر ہیں انہوں نے آج تک ہمارے ساتھ فارمل میٹنگ نہیں کی اور دیکھیں یہ جو ڈپلومیسی ہے یہ بائی لیٹرل بیسز پر ڈپلومیسی کی جاتی ہے آپ جا کے اگر ریکویسٹ کرتے ہیں آپ ملیہ لوڈی کی بات کر رہے ہیں جی ملیہ لوڈی صاحب کی بات کر رہا ہوں میں میں بڑی کلیرلی ان کا نام لے کے بتا رہا ہوں کہ ملیہ لوڈی صاحبہ نے جو کشمیر ایشو پہ پاکستان کے سٹینس کو گزشتہ چار سال میں جتنا ڈیمج کر دی ہے میرا خیال ہے پچھلے بہتر سال میں پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا انہوں نے پہنچایا ہے دیکھیں جس وقت یونیٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کانسل کا اجلاس ایناؤنس ہو گیا تھا تو ملیہ لوڈی صاحبہ کا کام تھا کہ پندرہ کے پندرہ میمبرز جو سیکیورٹی کانسل کے ہیں ان کے ساتھ ون 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 میٹنگز کال کرتی میں ذاتی طور پر چھے امبیسیڈر سے ملاؤں جو پندرہ میں سے ان میں سے چھے جو نون پرمننٹ میمبرز ہیں ان کے امبیسیڈر سے اور ان میں سے تقریباً سب نے یہ بات کہی کہ جی پاکستان نے ابھی تک ہمیں فارملی اپروچ نہیں کیا تو دیکھیں ہماری ایک آئی جیو ہے انٹر گورنمنٹ اورگنزیشن ہے ہماری اپنی لیمٹیشنز ہیں لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کے بحاف پہ جو امبیسیڈر کام کر سکتا ہے وزیر خارجہ صاحب کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا نیو یارک میں سیکیورٹی کانسل کی اجلاس سے پہلے ابھی بھی ابھی ستائیس ستمبر تک تقریباً تین ہفتے باقی ہیں ساڑھے تین ہفتے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کو کم از کم دو ہفتے پہلے آکے یہاں پہ ڈپلومیسی کرنی جائیے اور وہ ٹریول کرتے ہوئے ہیں ایفریکن یونین کے کنٹریز جو ہیں وہ ہمارے ان کے ساتھ میرے ذاتی طور پہ اور میری آرگنزیشن کے بہت اچھے ریلیشنشپ ہیں آج تک ایفریکن یونین کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایکسپلور نہیں کیا دیکھیں ایفریکن یونین کے پچپن جو ساٹھ جو میمبر ممالک ہیں وہ ہمارے ساتھ شولڈر تو شولڈر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں جنرل اسیمبلی میں لیکن آپ ان کے ساتھ اپروچ تو کیجئے سو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم نیسٹر صاحب بڑی سنسیر ایفرٹس کر رہے ہیں لیکن ان کی ٹیم جو ہے وہ اتنی ان کے ساتھ سٹرانگلی ان کے ساتھ نہیں کڑی بھی وزیر خارجہ صاحب کو ای شوڈ بی آن اس ٹوز امبیسیڈر کو اس وقت چینج کرنا تو مناسب نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنرل اسیمبلی کے سیشن کے بعد فوری طور پہ پاکستان کو ایک پرفیشنل اور کمیٹڈ اور لائل پاکستانی چاہیے جو پاکستان کے امبیسیڈر کے طور پہ یونیٹی نیشنز میں کام کریں بگیڑی ساہب متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زید بن سلطان النایان وہ کل پاکستان تشریف لارہے ہیں سعودی عرب کے جو سٹیٹ منسٹر فورن افیرز ہیں وہ بھی کل پاکستان آرہے ہیں تو نا سعودی عرب نے کھل کے بات کی مسئلہ کشمیر کی اور متحدہ عرب امارات نے تو ہائیسٹ سیویلین ایوارڈ دیا اب یہ دونوں کیا لینے آرہے ہیں پاکستان میں ای ٹھنگ پرائم میسٹر کی ڈپلومیسی بہت سٹرونگ ہے جس طریقے سے انہوں نے سعودی کران پرینٹ سے بھی بات کی ہے اور ابو زہبی کے کران پرینٹ سے بات کی جو ولیہ دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں وہاں اپنے نکتہ اندر بتانے کی آئی پرسیدنگ اس کے بجائے ہمارے فورن منسٹر کو شوٹ آف گوان تو دیس کنٹریز پہلے ان سے بات کرتے گراؤن تیار کرتے اپنے نکتہ اندر بگاتے اور اس کے بعد وہ آتے تو بہت بہتر ہوتا ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں بہت ہی بہتر بات کر رہے ہیں کہ میں خود حیران ہوں کہ فورن منسٹر عمر کوٹ میں آگے سندھ میں جلسوں سے جلاس کر رہے ہیں what is got to do there میرے خیال میں he is a فورن منسٹر he is to go out of the country and be present in all the important country امریکہ میں بیٹھے ہیں جنرلسٹلی کے علاقے یونیٹی نیشنز کے پہلے جلاس ہوا ہے آپ نہ رشیہ گئے ہیں نا آپ اور کسی ملک میں گئے ہیں فرانس گئے ہیں کسی ملک میں نہیں گئے ہیں یہاں بیٹھے نرے لگا رہے ہیں اور پرائیم نیسٹرے کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی باتچیت نہیں کرنی یہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کے لئے اوپر ہیں تو this has to be coordinated افسوس کی بات وہی ہے کہ پرائیم نیسٹرے اکیلے کچھ نہیں کر سکتے he needs to have a very good team اور وہ team جو ان کے نظریہ کے ساتھ چلتی ہو لیکن کہیں اور الٹی سیدھی باتیں نہ کرتی یا ان کا اپنا ایجنڈا نہ ہو یہ چیزیں سوچ نہیں کیے بلکل ٹھیک ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ پندرہ سال پندرہ جو پرمنٹ میمبرز انہوں سے جو ہیں دس پرمنٹ میمبرز ان سے آپ نے کیوں نہیں میٹنگ کیے ایجنڈ جنٹیفیکیشن یہ ملیلودی سے ایکسپلیشن لینی شاہیے فوران آفیس کو اور بلکل ان چیزوں میں we are lacking really to a limit یہ چیزیں تو ایک ہو گئی ایم شور کہ جب یہ دو ایمپورٹنٹ ڈگرنس کا لاری ہیں پہمینستر ملکات ہوگی چیف آمیستر آپ سے ہوگی اور چیف آمیستر آپ کی ان سے پرسنل بہت اچھے ریلیشن جیپ ہے ایم شور کہ سنسو پر ویل اور وہ کوئی نوی ایسا بیان جاری کریں گے جو پاکستان کی لیے بہتر ہو پاکستان کی لیے بہت دسپوائننگ ہے ہماری اسلامی ملکوں کے رسپنس سے بہتر ہوگی بہتر ہم نے بہتر ہیں ہم 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 نکلی ریلیشن ہم ہم کشنا کشپیر صحت رہن پاکستان اور چیف آمیستر آپ نے شکریہ ہے یہ جب ہم باتا دیں گے اور یہ دین ایکشن کریں گے دیکھیں آپ ہم ایسی بلا لیتے ہیں کمیوکیشن ختم کرتے ہیں ایر سپیس بند کرتے ہیں the message is gone very strong to the world that now communication break ہوئے دوہر نوکلر کنٹیز ہیں کشمیر نوکلر فلیش پوائنٹ they have to intervene these are the actions you say آپ کے ایک پتہ جلے لے کہ پاکستان مین بزنس کسوری صاحب کل یہ دونوں شخصیات محترم شخصیات پاکستان میں آکے زیادہ سے زیادہ ایک بیان مضمتی بیان جاری کر دیں گی جو کچھ ہو رہا ہے اور بھارت سے مطالبہ کر دیں گی جو ایک template ہے diplomatic جو diplomacy کی language ہے اس کے اندر اور مطالبہ کر دیں گی کہ بھارت اس کو withdraw کر دے اور کشمیر کے اندر peace prevail ہونا شاہی ہے لیکن جو موڈی کو highest civilian award دے جو انہوں نے زخم لگایا ہے کیا یہ زخم اب مٹ سکتا ہے دیکھیں اس میں میں ملک صاحب سے بہت اگری کرتا ہوں کہ ہمارے ہم ماضی میں بہت sluckish democracy رہی ہے we were not aggressively taking up the cause of cashmere and cause of Pakistan Pakistan کے point of view common in kia اب ہم کیا چھوٹا ہے lips rose کر لیتے ہیں وہاں قتل و غارت ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں ہم کشمیر کے ساتھ ہیں وہاں ریپس ہو رہے ہیں ہم کشمیر کے ساتھ ہیں وہاں لوگ اندے ہو رہے ہیں ہم کشمیر کے ساتھ ہیں وہاں ہندوستان نے قبضہ کر لیا ہے ہم کشمیر کے ساتھ ہیں for god's sake یہ بڑے پرانی باتیں ہو گئیں کشمیر کے ساتھ ہیں do something concrete tangible دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پانچ اگست کو ہوا that was a part of their election manifesto it was a job of Pakistan high commission at Delhi کہ وہ اس کا manifesto کی ایک copy لیتے اور وہ بھیجتے foreign office کو اور foreign office میں اس کا بقاعدہ ایک analysis ہوتا اس کا اور analysis کرنے کے بعد عمران خان کو امریکہ جانے سے پہلے ان کو brief کیا جاتا اب وہاں وہ چلے گئے اور وہاں جا کے ایسے ٹرمپ بابا نے ایسے ترنگ میں آکے دیا حالی سوال بھی کوئی نہیں تھا کہ well i met moody in Osaka on the side line and he said you become a mediator i said in what اس نے کہا کشمیر عمران خان would you like it اب یہاں شور مچ گیا کہ جناب ٹرمپ ٹرمپ ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ سارا ساتھ دنیا ساتھ کھڑی ہو گیا ٹرمپ ساتھ کھڑا ہو گیا اور ورڈ کپ جیت کے آگئے ایسی تھی چیز یہ ہے کہ ہم نے اس پر ہوم ورک کیا ہی نہیں ہے ہماری جو فارم سورس والے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو کشمیر کے بارے میں انہوں نے پہلا تھا کہ میننگ فل سیٹلمنٹ اور کشمیر کہ میننگ فل سیٹلمنٹ کا کیا مطلب تھا کہ میننگ فل فل انڈیا اور ہمارے پاس میننگ میننگ ہمارے پاس فل انڈیا فل انڈیا میں لاس کومیٹ ملک صاحب تین بتا دیں آپ کیا اقدامات ہونے چاہئے عمران خان صاحب جب آ رہے ہیں وہاں پر تین کون سے اقدامات تین کیا کام ٹاپ پرائیٹی پہ ہونے چاہئے دیکھیں سب سے پہلی تو میں یہ ارز کروں کہ جو سیکیورٹی کانسل کا اجلاس بلایا گیا وہ بہت بڑی کامیابی تھی لیکن جس سے میں نے ارز کیا وہ تیاری کے بغیر کیا گیا اس میں جو ریلیف مانگی گئی سیکیورٹی کانسل میں وہ یہ تھا کہ آرٹیکل تری سیونٹی ریوک کیا گیا یہ تو ظلم ہو گیا آپ یہ اصل جو کہانی کیوں نہیں کہتے ہیں آپ برانچز کاٹ کے تو آپ درکھ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں آپ جڑ کٹیں پہلا آگے تیاری کر کے آئے دوسرا دوسرا پوائنٹ سر سب سے پہلی چیز یہ ریلیف جو آپ مانگیں آپ کوئی اور ریلیف نہ مانگیں آپ سٹیٹ بات کریں کہ یونٹیڈ نیشنز کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ پلیبیسائیڈ کروائیں صحیح ہے رائٹ تو سیلپ ریٹیمنیشن کروائے جا اس کے علاوہ کوئی دوسرا اور پوائنٹ نیسکرس کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا پوائنٹ سر اور جن جن ممالک نے یونٹیڈ نیشنز کی ریزولوشنز پہ دسخط کیے ہیں دیکھیں میں ایک بڑا ہمبل سا ایک ایکٹیویسٹ ہوں میرے پاس ان تمام ملکوں کی لسٹیں موجود ہیں اور میں ان ممالک کو ہر چند روز کے بعد خط لکھتا ہوں فون کرتا ہوں کہ آپ آپ نے سائن کیے تھے اب آپ آگیا ہیں دوسری چیز یہ ہو گئی کہ جنہوں نے جنہوں نے سائن کیے میں ان کو جنجوڑیں تیسرا کام کیا کرنا چاہیے تیسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ کم از کام اپنی حکومت اپنی عوام کو جھوٹ بولنا بند کر دیں اپنی سٹوریاں بتانا بند کر دیں کہ ہم نے بڑی کامیابی کر لی ایسی لمبی لمبی کہانیاں نہ سنایا کرے رائیٹ جی بلگیٹر صاحب لاسٹ ٹیل سیکنڈ سر آپ کوئی اور پوائنٹس میں اٹھ کرنا چاہتے ہیں یہی تین کام کرنے چاہیے نیکھا یہ کام کے ساتھ جو پاکستان نے اپنے کام کرنے ہیں انڈیا کے ساتھ وہ ضرور جو میں بات کر رہوں ائر سپیس اور اس کے بعد امبیسی اور تھرڈ بزنس چون سے ہم کر رہے ہیں ابھی بھی اگوان ٹراجٹ کا وہ بند کریں اور فول تیاری کے ساتھ ابھی فارمیٹسی گیٹ آؤٹ اور آلٹیمیٹ جنیٹی نیشن میں جا کے جنرل سمی میں وہاں پہنچے پرائمیٹسی کے ساتھ روہنگ آبیسیر شد بی اپوائنٹی ویچ شد سپیک آن بیہاف آن بیہاف آن بیہاف گورنمنٹ اپاکستان روہنگ آبیسیر بہت بہت چھوٹی آتی نمہ مانو کہ آپ سب بلا خاتوں کے کال دیکھتے رہے گا